بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل آج 28 نومبر 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے یہ آیت خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی کسی سخت حکمران کی طرح ہے جو لوگوں کی بات نہیں سنتا جب تک کسی کی سفارش نہ کرائی جائے آئے دیکھتے ہیں قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے ارشاد باری طالع ہے تو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھیگا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا دوستو کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ ڈلے جسٹس ڈنائے جسٹس یعنی تاخیر سے دیا گیا انصاف بھی ظلم ہی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت نے نئے ججوں کو تقرر کر دیا ہے ایک سو ستائیس ججوں کی ترقی اور تقرری کی گئی ہے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اہم حکم نامہ جاری کیا وزارت انصاف کے ماتحت مختلف عدالتی کاروائیوں میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے سعودی عرب کے خبرسان اداروں کے مطابق وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمعانی نے کہا کہ اعلیٰ عدالتی کانسل کے جو سربراہ بھی ہیں کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور وزیر اعظم اور ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان نے مضبوط عدلیہ اور جدید ٹکنولوجی سے لیس عدلیہ پر کام بہت تیزی سے شروع کر رکھا ہے ججوں کی ترقی اور تقرری کا نیا فرمان اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ڈاکٹر ولید السمعانی نے مزید بتایا ہے کہ ججوں کو واضح ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ملک میں عدل اور انصاف کا بول بالا کرنے کے حوالے سے اعلیٰ قیادیت کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کوئی بھی معاشرے میں جہاں عدل ہوتا ہے وہاں پر امن بھی آ جاتا ہے اور وہ معاشرہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے دین اسلام میں جو بنیادی اقائد میں عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے وہ معاشرے کی ریڈ کی حدی کی حیثیت رکھتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خاص طور پر عدل و انصاف کی وجہ سے ہی مشہور ہے بہت زیادہ عدل و انصاف ہوتا تھا جس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی ہے سعودی عرب کے ریاد ریجن الرین وادی دواسر روڈ پر ٹریفک حادثے کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کی ابتدائی معلومات دوستو میں نے آپ تمام حضرات سے اپنے دوسرے چینل پر شیئر کی تھی مزید تفصیلات کے مطابق ایک ہی خاندان کے سات افراد اور فلپائنی خدامہ شامل ہیں وہ جانبک ہو گئے ہیں جبکہ تیرہ سالہ لڑکی حادثے میں محفوظ رہی خاندان کے سربراہ انجینئر محمد ابراہیم السعید رجا نے کہا کہ وہ علماء کمیشری کا رہشی ہے اباس اررین وادی دواسی روڈ سے ریاد جا رہے تھے جانبک ہونے والی خاتون کے بھائی ڈاکٹر آئیف السعید نے کہا کہ خاندان کے لیے سبر اور مشکل وقت ہے سفر سے قبل خاندان کے تمام افراد جمع ہوئے تھے اور خوش تھے حادثے میں میری بہن اس کا شہر دو بیٹیاں تین بیٹے جانبک ہوئے ہیں بچوں کی عمریں سولہ سے پانچ سال کے درمیان تھیں ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ میری بھانجی اٹھارہ سالہ حادثے میں زندہ بچ گئی جو شدید تصادم کے باعث گاڑی سے دور جاگ گری تھی اللہ جسے زندگی دینا چاہے تو ترہ ترہ کے بہانے بن جاتے ہیں وہ حادثے کے وقت سوئی ہوئی تھی اس لڑکی کی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ جلتی ہوئی گاڑی کے برابر میں پڑی تھی حادثے کے وقت اینی شاہدین کی جانب سے جو اطلاعات شیر کی گئی ہیں کہ حادثہ انتہائی خوفناک تھا جو کچھ دیکھا وہ ڈراؤنی فلموں جیسے مناظر تھے اس کے اظہار سے انسان کاثر ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں حادثے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی جس سے جتنے بھی لوگ گاڑی میں موجود تھے وہ جل کے دوسری گاڑی میں پھسے ہوئے ایک انڈین کو بچانے اور گاڑی سے نکالنے کی کوشش میں کامیابی ہوئی جبکہ سعودی ڈرائور کو گاڑی سے نکالنے کی کوششیں ناکام رہیں دونوں گاڑیوں میں بھیانک آگ لگ گئی اور انتہائی افسوسناک منظر دیکھنے میں آئے جب کچھ افراد زخمی تھے اور وہ شدید چیخ و پکار کر رہے تھے گاڑی سے نکلنا مشکل ہو گیا آڑی میں موجود لوگ جل رہے تھے اور وہاں موجود افراد مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے سعودی حلال احمد دفاع مدنی کو فوری طور پر طلب کیا گیا جو کہ ریاد ریجن میں کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی اس جانب روانہ ہو گئے اس واقعے کے بعد پتا چلا کہ آٹھ افراد موقع پر ہی جانبک ہو چکے ہیں جبکہ دو زخمی ہیں سوشل میڈیا پر سارفین نے اس پورے واقعے پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا ہے آدھ رکھیں یہ ایک ہی روڈ ہے جس پر آنے اور جانے والی ٹریفک چلتی ہے اکثر اس روڈ پر ایسے حادثات ہوتے ہیں ایسی روڈز پر کبھی بھی آور سپٹنگ نہیں کرنی چاہیے سیٹ بلڈ کا استعمال کریں موبائل کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے نو مسلم جاپانی سیاہ عبد الرحمن نے قصوہ کعبہ فیکٹری کا دورہ کیا جہاں انہیں غلاف کعبہ کی تیاری اور تبدیلی کے مراحل سے آگاہ کیا گیا موٹر سیکل پر دنیا کی سیاحت کا آغاز کرنے والے جاپانی نے عزشتہ دنوں ریاض میں اسلام قبول کیا ہے اللہ رب العزت دل کی کیفیت کو جانتے ہوئے وہ حالات ضرور پیدا کرتے ہیں جس سے انسان اسلام کی جانے مبزول ہوتا ہے اور راہ حق پر آ جاتا ہے دین اسلام میں واضح طور پر یہ احکامات ہیں کہ کوئی بھی انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو گزشتہ اس کے جو بھی گناہوں وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں جاپانی سیاہ نے جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہے اس کا سابقہ نام یوریہی تھا جسے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا گیا نو مسلم عبد الرحمن نے فلاہی انجمن سلیل میں اسلام قبول کیا انہوں نے اسلام کی بنیادی عقائد کی تعلیم بھی حاصل کی ہے دوستو دل میں تڑپ ہو تو اللہ رب العزت وہ رستہ بھی دکھا دیتا ہے جو کہ دنیا کے لیے مشکل ہے راہ راست ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی جو کوشش کرتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے سعودی وزارت تجارت نے پرانے ٹائر فروخت کرنے والے ادارے کی دکان کے مالک کے خلاف عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرایا ہے وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ الخبر میں گاڑیوں کے آئل اور ٹائر کا کاروبار کرنے والے ادارے کے مالک کی دکان سے پنتالیس پرانے ٹائر برامت ہوئے جنہیں فروخت کرنے کے لیے رکھا گیا تھا الخبر میں فوجداری عدالت نے ادارے کے مالک کے خلاف ایک لاکھ ریال جرمانے اور دکان کو دو ماہ تک بند رکھنے پرانے ٹائروں کو ضائع کرنے اور اسی شخص کے خرچے پر اس کی تشہیر پبلسٹی سوشل میڈیا اور دیگر پرنٹ میڈیا میں کرنے کے بارے میں حکم جاری کیا وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تجارتی جالسازی کی خلاف کاروائی کرتے ہوئے کسی بھی لیول پر ایسے افراد کو نہیں بکشا جائے گا جو قوانین کا احترام نہیں کرتے ہیں قانون انستاد تجارتی جالسازی میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص بھی خلاف ورزی کا مرتقب ہوگا اسے تین سال کے دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی بات بن سکتی ہے سعودی عرب میں کسی بھی جگہ پر جالسازی دیکھیں چاہے آفیس ہو دکانے ہو بکالے ہو تجارتی مراکز ہو غیر ملکی ہو یا سعودی شہری ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ متعلقہ وزارت تجارت کے آفیس میں شکایت درز کرائے سعودی میک میں موسمیات کے جانب سے بودھ سے لے کر اگلے پیر تک بارش کال سلسلہ جاری رہنے کے بارے میں علامیہ جاری کیا گیا پندرہ شہروں کے لحاظ سے الٹ جاری کیا گیا ہے آپ ابھی جو لنک دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گی جس میں تفصیلاً ان علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بارش کی شدید لپیٹ میں آنے کا امکان ہے کن علاقوں کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں مزید اطلاع جیسی آئیں گی آپ سے فوراں شیر کی جائیں گی جڑے رہیں میرے چینل سے اسلام علیکم